بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ اللہ سب کو اپنے زمان میں رکھیں دنیا و آخر کی تمام خوشین سے فرمائے آج کا بلوگ کرتے ہیں شروع صبح کا ٹائم ہے کل کا بلوگ نہیں میں نے سینڈ کی گیا ہے نہ بنا ہے کیوں پرسوں جب میں آیا تھا تو تکاوت کافی تھی تو اگلے دن بھی کچھ سمجھ نہیں آئی ادھر آگے تو کل کا دن ویسے ہی گزر ہے میرا بورنگ سا اور آج میں نے ویڈیو شروع کی ہے ابھی تو صرف میری کلاس کا ٹائم ہے تقریباً ساڑھے سات بجے میں پہلے اپنی کلاس میں جاؤں گا تو ادھر سے مجھے تقریباً ساڑھے گینا بجے چھٹی ہوگی تو مہنچنے میں مجھے پندرہ بیس منعے لگ جائیں گے گھر میں کیوں پیدل جانا ہوتا ہے اور پیدل ہی آنا ہوتا ہے تو اس وجہ سے کچھ ٹائم لگتے ہیں مجھے آنے جانے میں کیوں یہ دن کے کافی چکر ہوتے ہیں جو میرے لگتے ہیں تو اس وجہ سے آج کل پڑھائی شروع ہو چکی ہے اور ادھر سے میں آ چکا ہوں پہلے تو میں کبھی آتا تھا کبھی آٹھ دن کے لیے کبھی چار دن کے لیے ایک دو بار ہی آیا ہوں تو ہفتہ ہفتہ رہ کے واپس چلا جاتا تھا کیوں اس وقت دل نہیں لگتا تھا اور اس وقت پڑھائی بھی نہیں تھی لوگ ڈان چل رہا تھا تو اب پڑھائی مسلسل شروع ہے کچھ کہہ رہے ہیں کہ مہارم میں پھر دوبارہ وہ ہی حالات شروع ہوں گے تو اللہ خیر کرے گا اس وقت تو ہم ادھر ہیں سونا رات کا ہوتا ہے وہ بھی ادھر ہی ہوتا ہے تیسری منزل پر گھر کی تیسری منزل ہے یہ کمرہ جو پیچھے اسی میں میرا سمان وگرہ پڑھا ہوا ہے کیوں ابھی میں نے ادھر سے سمان وگرہ اپنا اٹھا لیا ہے بستر وگرہ جو میں نے بچھایا ہوا تھا وہ بھی اٹھا لیا ہے جو جوگاڑ وگرہ کرتا ہوں پنکھے وگرہ گا وہ بھی میں نے سمیٹ لیا ہے کہ ابھی بس میرا ٹائم ہو رہا ہے ابھی میں نے جانے ہے پہلے نیچے جاؤں گا ناشتہ کروں گا پھر ہی کلاس کے لیے نکلوں گا کلاس سے واپس آیا ہوں تو گرمی بہت زیادہ تقریباً صبح سے لائٹ نہیں ہے صبح جب میں ویڈیو شروع کرنے کے بعد نیچے گیا تھا ناشتہ کرنے کے لیے تو سوکر لائٹ چلی گئی تھی تو صبح سے لائٹ نہیں ہے دس بجے مجھے مامو جی نے گھر دوبارہ بلایا تھا کلاس سے کیوں جنریٹر چلانا تھا تو اس سلسلے میں میں نے جنریٹر چلایا ہے وہ اس کے بعد پھر دوبارہ کلاس میں گیا ہوں تو کپڑے بلکل بھیگے ہوئے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ صورتحال بلکل سب ایسے ہی ہیں پورے کپڑے بھیگے ہوئے ہیں تو تو ابھی پھر جنریٹر چلانے کا اس وقت میں چلا کے چلا گیا تھا پٹرول پہ تو ابھی پھر کہہ رہے ہیں کہ چلانا ہے تو اب میں اس کو گیس پہ چلاوں گا کیوں پٹرول تھوڑی دیر ہی چلتا پٹرول پہ تو آج انتہا کی گرمیاں لائٹ آنی رہی ہے اور گرمی سے بس ہو رہی ہے تو ابھی دیکھتے ہیں تو بس ابھی میں موبائل لینے کے لیے اوپر آیا تھا تیسری منظر پہ صرف میرا اسمانی ادھر پڑا ہے تیسری منظر پہ تو اوپر آنا پڑتا ہے مجھے تیسری منظر پہ اور ایک کہ ابھی چلا کہ فارگ ہون تو گرمی کافی ہے تو اس پہ محنت بھی لگتی ہے جان لگتی ہے اکبر تو بس وہ صرف پمپ چلانے کے لیے ہم نے جنریٹر چلائے گھر پورا نہیں چل سکتا ہے اس پر تو بس پمپ چل رہا ہے کیوں پانی نہیں تھا پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو بس جب تک وہ پانی نہیں بڑھتی ہے اس وقت تک چلے گا پھر بند کر دیں گے ہم لائٹ ابھی آئی ہے دو بجے تو کافی بس ہو چکی تھی یہ ہمت فین ہے یہ اس سے وہی حوالے سکتے ہیں جس کے پاس ہمت ہوگی کہ یہ ہاتھوں کے ساتھ حوالے نہیں بڑھتی ہے تو یہ بھی ہوا لے لے کے کافی دیر تھک چکے تھے تو ابھی کچھ سکون ہوئے جب سے لائٹ آئی ہے اس کو میں بولتا ہی ہمت فین ہوں کہ ہمت ہوگی تو ہوا لے سکے گا وگرنہ نہیں لے سکے گا یہ دیکھیں موسیقی 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 محسوس ہوئے کہ اتنی گرمی ہے اور گرمی میں ایسا میٹھا کھانے کو دل نہیں کرتا ہے میں ایک بار تو صدق کو کہا میں نے کہا کچھ ہو رہا ہے تو بس اس طرح تھے لاکے دینی تھی یہ ہمارے اکڑا کے جو مشہور جلیبی ہے بری کھور مزیدار ہے تو ادھر سے لے کے آیا تھا ایک ہی دکان ہے جہاں سے یہ اچھی ملتی ہے ایک دکان ہو رہا ہے وہ دیسی گی کی ہوتی ہے اور یہ عام سادہ جو گی ہوتا ہے اس کی تھی تو وہ جو دیسی گی والی ہے وہ مہنگی ہوتی ہے اور یہ سستی ہے تو بس یہی منگوائی تھی اس لیے یہ ہی لینے گیا تھا تو زہر کے بعد آیا تھا کلاس میں لیکن پڑھائی ایسی نہیں ہوئی ہے بس میں سویا ہوا تھا تو اچانک اوپر سے استاد آئے ہیں تو انہوں نے مجھے اسی کام بیج دیا ابھی شروع آتا ہے اس لیے تھوڑا سا ٹائم لگے گا پڑھائی کو شروع ہونے میں بس ایسا ایسا کچھ کتاب میں شروع ہی ہیں کچھ رہتی ہیں موسم مزے کا ہو رہا ہے صبح سے تو گرمی تھی تو اب کچھ ہوا چل رہی ہے میں نے پچھلے دنوں بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ موسم ایسا آ رہا ہے یہ بادوں کا موسم بولا جاتا ہے ساون گزر چکے بادوں کی آج دو دو ہے دو ہے تو اس میں دن میں انتہا کی گرمی اور رات تھنڈی مزے کی گزرتی ہے تو ابھی بھی کچھ موسم ابھی سے شروع ہو چکا ہے تھنڈا تھنڈا موسم ہے ہوا چل رہی ہے اور بادل بھی کچھ آ رہے ہیں تو میں ابھی تیسری منظر پہ جہاں میں سوکتا ہوں ادھر ہی آگے اپنی چار پہ بچھا کے بیٹھا ہوں کیوں گر والوں کی کال آئی تھی تو ان سے باتیں کر رہا تھا ویڈیو کال تھی میری کرنی پڑتی ہے کیوں دل بھی لگانا ہے تو ایسے ہی لگتا ہے یہ دیکھیں ایسا موسم اور یہ پتنگ آ رہی ہے کٹی ہوئی پتنگ آ رہی ہے دیکھیں تو ہوا بہت مزے کی چل رہی ہے یہ پتہ نہیں کس طرف جائے گی ابھی ازانے ہو چکی ہیں مغرب کی تو بس نماز پڑھنے کے لئے جانا ہے کیوں کیوں کلاس میں تو نہیں جانا ہے پہلے کل میں اتنی دور گیا بھی تھا مغری کے بعد تقریباً ایک کلومیٹر کا سفر ہے جو میں نے تائک کیا لیکن آگے جا کے پتہ جلا کہ مغری کے بعد پڑھائی نہیں ہو رہی ہے آج کل تو پھر واپس آنا پڑا گرمی میں تو آج نہیں جاؤں گا کیوں جب پڑھائی شروع ہوگی پھر جائیں گے ابھی جب پڑھائی شروع ہوگی تو پتہ بھی چل جائے گا تو پھر اسی وقت ہی جائیں گے کیوں مغری کے بعد جو پڑھائی ہوتی ہے وہ ہماری دس بجے تک نو دس بجے تک رات تک چلتی ہے تو پھر اسی کے بعد چھٹی ہوتی ہے پھر گھر آتے ہیں ہم رات کو کافی ٹائم ہو جاتا ہے لیکن ابھی تک شروع نہیں ہوئی ہے تقریباً رات کے دس بجے میں تو ابھی نہا کے آیا تو کچھ سکون ہوئے اوپر لائٹ نہیں ہے تو موبائل کی چلائی ہوئی ہے اس لئے کچھ عجیب سے نظر آ رہا ہوا لیٹا ہوں بس سونے کی تیاری ہے تو پسینہ ابھی بھی نظر آ رہا ہوا لیکن یہ پسینہ گرمی کا نہیں ہے وہ ایک کریم لگا کے سوتا ہوں رات کو اس کی وجہ سے کچھ پسینہ آیا تاہی ہے تو ابھی لگائی تھی نہانے کے بعد تو کریم لگائی تھی تو اس کی وجہ سے کچھ پسینہ آیا ہوا ہے تو بس آج کی ویڈیو کا ہم ادھر ہی ختم کرتے ہیں اچھی لوگی ہو تو لائک شیئر ضرور کریے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کا ویلوگ کیسا لگا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرے گا انسٹاگرام پر فالو کرے گا اور اپنے بھائی کو دعا میں یاد رکھے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت اور بہت سارا پیار اللہ حافظ